بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم آئرن کی طاقت سے بھرپور بالک چولے کا مزیدار سا سالن بنا رہے ہیں ریسی پی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا اس مزیدار سا سالن کو بنانے کے لیے ایک کپ بھر کے سفید چنے ہم لے رہے ہیں چنوں کو تین سے چار پانیوں میں خوب اچھی طرح سے دھو لینے کے بعد دو گھنٹے سے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے چنوں کو بالنے کے لیے دو لیٹر یعنی کہ ہم نے آٹھ کا پانی لیا ہے جیسے پانی بوائلنگ پوائنٹ پر آئے ڈکن سے کور کرتے ہوئے ہیٹ کو لوگ کر دیا ہے سوڑے پانی سو گریمز کی پالک کی گٹھی ہے اس میں اس کے پتے ساف کرتے ہوئے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پالک کو جیسا چاہے مرضی کاٹ لیں لیکن پالک کا دھوتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں مٹی اور ریت کے ذرات ہوتے ہیں اور اگر ان کی تھوڑی سی بھی امیزش رہ گی نا تو آپ کا بنا بنایا اتنا مزے کا سالن بلکل خراب ہو سکتا ہے سو کھلے پول میں پانی ڈالتے ہوئے اسی اتنی دھوہ واش کرنا ہے کہ پانی بلکل صاف آجائے پالک کی کاشت کے دوران اس سے مختلف قسم کے مزرے صحیحت سپری کیے جاتے ہیں مزرے صحیحت سپری کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک منٹ تک گھلتے پانی میں پالک کو ڈال لینے کے بعد نکال لیتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں اپنی مین ریسیپی کے لیے اس کے لیے آدھے کب سے تھوڑا زیادہ ہم ککنگ آئل ڈال رہے ہیں ہم چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں درمیانی سیز کے پیاس کو چوب کر کے ڈال دی اس سے مسالہ بہت جلتی بن جاتا ہے ایک کھانے والا چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ جتنے دیر بھی پیاس پہ سنہری رنگت آتی ہے اس کے ساتھ ہم دو بڑی ٹوماٹر لے رہے ہیں اس کا چھلکا عطا لینے کے بعد رفلی کاٹ لیتے ہیں پیاس کی رنگت زیادہ ڈالک نہیں ہونے دیں گے یہ دیکھیں اس پہ ہلکی سی سنہری رنگت آگیا ہے سو ٹوماٹر کو اس میں شامل کرتے ہوئے وان فورت کب پانی بھی ڈال دیا ہے اس سے ٹوماٹر بلکل کھل جائیں گے نمک ایک کھانے والا چمچ لیول کر کے لے رہے ہیں لال میش پاوڈر ایک کھانے والا چمچ بھر کے لیے ہے ادھکوٹی لال میش ایک چاہی کی چمچ اسی طرح حلدی پاوڈر آدھی چاہی کی چمچ ہے کسوری میتی ایک کھانے والا چمچ اور زیرہ یہ بھی ایک چاہی کی چمچ ہے تازہ پیسے ہوئے ہشتنی کا بہت زبردست فلیور اور ہشپو نکلتی ہے ٹوماٹر کو میش کرتے ہوئے مسالے کو حوب اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں یہاں تک کہ آئل مسالے کی سطح سے الگ ہو جائے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی چنیں جو ہم نے وائل ہونے کے لیے رکھے تھے اسے بھی چیک کر لیتے ہیں چنیں نائنٹی فائی پرسنٹ تک گل چکے ہیں بقایا ہم سالن کو پکاتے ہوئے گلہ لیں گے چنوں کو بالتے ہوئے جو پانی بچ گیا ہے اس میں بہت حضائیت ہوتی ہے جو سے ہم بعد میں استعمال کریں گے باتیں کرتے کرتے ہیں چنوں کے ساتھ ہم نے بلانچ کیوی پالک پر ڈال دیا اب اسے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں اس طرح سے بھون لینے کی وجہ سے سو دو سو گناہ زیادہ اس کے ذائقے میں زافہ ہو جائے گا یہ دیکھیں بھونتے ہوئے آئل اوپر کی سطح پی آ گیا ہے سو ہم نے ابلے ہوئے چنے کا پانی یہ تقریباً تین کپ کے آس پاس ہے ڈالتی ہے بلکل لو ہیٹ پہ پکا رہے ہیں اس سے مسالوں کا سبھی کچھا پان ختم ہو جائے گا ہم الحمدللہ نان پراتھے کے ساتھ صرف کریں یقین جانے آپ کو مزہ آ جائے گا اس کے ساتھی میں آپ کو لہوری چکر چھولے کا سین دکھاتی ہے ہم نے بہت مزدیکی بنائے اس کی ریسی بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا اسے کلک کر کے ریسی بھی دیکھ سکتے ہیں ٹرائننگ آر پہ مزید ریسی بھی دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب انسٹریکرم اور فیسوک پہ فالو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ریسی بھی پسند آئی تو لائک و شیئر کرنا بالکل بھی نہ بولے گا تو آمی آدھر کے پھر ملیں گے مزیدار سے ویلوگ یا پھر ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ